موسیقی السلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی میری طرف سے سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو یہاں پہ جی صفائیاں ہو رہی تھی رمضان کے لیے سب سے پہلے تو علی کر رہا تھا تو بہت ساری صفائیاں تھی فلو چینج ہوا تھا تو سمارا سمان سیٹ کرنے کے بعد یہ ٹائم تھا کوئی چھے بجے کا افتاری جلدی جلدی سے ریڈی کر لی تھی کیونکہ پکوڑے ہی بن سکتے تھے جتنی گیس آ رہی تھی اس کے علاوہ پروٹ وغیرہ جو ہو سکتا تھا اتنے ٹائم میں اتنے کام کرنے کے بعد وہ کر لیا یہاں پہ میں آپ کو سیٹنگ دکھا رہی تھی کہ پہلے میرا ڈریسنگ ادھر والی سائٹ پہ پڑھا ہوا تھا یہاں پہ چیئر پڑھی ہے اب یہ اس طرح سے آ گیا ہے الحال تو مجھے سیٹنگ ابھی اچھی نہیں لگ رہی میں چینج کرنا چاہ رہی کیونکہ چیئرز اس طرح سے بکری ہوئی لگ رہی ہیں ایک ادھر پڑھی ہے اور ایک ادھر والی سائٹ پہ پڑھی ہے یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو چکا تھا ہم لوگ اس طرح سہن میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو یہاں پہ بچے جو تھے وہ سب سے پہلے تھے موسا اوپر چڑھا ہوا ہے خجوریں کھا رہا تھا اور علی نیچے جو ہے نا سائٹوں پہ پتہ نہیں کب سے ان کی افتاری ہو رہی تھی جب سے صبحوں سے ان کی افتاری ہو رہی تھی کبھی ایپل کھا رہے تھے اور یہاں پہ ان کی وجہ سے پکوڑے جو ہے نا وہ میں نے کور کر کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ پکوڑوں سے بچوں کا جو نا پیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے تین چار تو کھائی چکے تھے یہ لوگ علی دیکھیں نیچے کیسے بھاگ رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کی جو ہے نا وہ سلپ بڑی جلدی ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے نا فرش پہ جا کے اچھا جی یہاں پہ ٹائم ہے ساتھ پانچ کا افتاری بغیرہ ہو شکی تھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو میری طرف سے سب کو جو ہے نا پہلی افتاری بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کی دعائیں جو ہے بقبول و منظور فرمائے تو یہاں پہ علی سو چکا تھا اس کو نید آگی تھی شاید یہ کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ پہ میں زنیرہ کی طرف گئی میری سسٹر ہیں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ اپنی بیٹ شیٹ بغیرہ بچھا رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سارا فلو چینج ہوئا ہے آج ہی سارا سنوان شفٹ کیا تھا بہت ساری صفائیاں تھی بہت تقاوت ہو گئی تھی وہ بھی اپنی بیٹ شیٹ بچھا رہی تھی تو یہاں پہ پہ پھر یہ اس طرح سے کچھ اس کمرے کو ہم لوگوں نے ابھی فیلحال سیٹ کیا یہ تیرنوں شوکس ایک خالہ کا اور دو ہمارے ادھر آگئے ہیں برطنوں کے لئے جو اور فریج یہاں پہ اس طرح سے آگئے ہیں ایک تو موسیٰ اس کے پیچھے گس جاتا تھا جب یہ دوسری جگہ پہ پڑی تھی اور برطن دیکھیں افتاری کے بعد کترے سارے خیار یہ تو میں زنیرہ سے فرمایش ڈال کے آئی تھی کہ میں تمہارا چھوٹا بیٹا پکڑ لیتی اسے تم دو دو میرے ہاتھوں میں جانئے میں نے آج بہت سارے کپڑے دوئے تھے باشر مشین لگا آگے نا یہ جناب یہاں پہ میری فرمایش پوری ہو چکی تھی یہ میں نے اس کا چھوٹا بیٹا اٹھا لیا تھا اور میں آگئی تھی کمرے میں پھر زنیرہ کہہ رہی تھی چلو میں سارے برطن جلدی دو دیتی ہوں اس کے بعد میں نے آمریٹ بنانا تھا صبح سیری کے لئے میں نے کہا ابھی بنا لیتی صبح پھر ٹائم نہیں ہوتا اور پھر کچھ نماز وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی اس ٹائم بچے سو رہے ہوتے ہیں سکون سے نماز پڑھی جا سکتے اور قرآن پاک پڑھا جا سکتے ہیں یہاں پہ بس میں بھی جلدی جلدی آمریٹ بنانے لگی تھی اور آپ لوگ بتائیں سیری میں کیا خانہ پسند کرتے ہیں دہہیں بھی ہوتا ہے ساتھ یا تو اس کی مٹھی لسی بنا لیتے ہیں یا پھر بیس سے اس کو پی لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ آمریٹ وغیرہ تو لازم ہوتا ہے اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ سیری میں کیا لینا پسند کرتے ہیں دہیں وغیرہ یا پھر کیا تو جی اس کے علاوہ بتائیں سب لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے کہ عید کی تیاریاں کر لیں کس طرح کی ڈریس بنانے اس دفعہ تو موسم کچھ اچھا بہتر ہوگا کول ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ مارچ میں اتنی گرمی تھی مجھے یاد ہے اب بارشے ہو رہی ہیں تو سیزن موسم جو ہے نا وہ کافی اچھا ہو گیا اور روزوں کا اتنا پتہ نہیں چلا گا اللہ کرے سارا رمضان اسی طرح کا پیارا پیارا سب موسم لیں تو یہ بس یہاں پہ نارمل جو اس تمام سپائسز ڈال کے میں نے پیاز وغیرہ ڈال دیئے تھے اور ایک ٹوماٹر میں نے کٹ لیا تھا اس میں ٹوماٹر اس میں بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے آلو ڈال دیئے تھے میں تو اس کو آملیٹ ہی بولتی ہوں آپ لوانڈے بھی بول سکتے ہیں آملیٹ بھی جو بھی تو ان میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ آلو تھوڑے نرم ہو جائیں پھر انڈہ ڈال کے پھینٹ لوں گی اور اس کے بعد یہاں میں نے ساتھ چائے رکھ دی تھی کیونکہ ہم لوگ چائے پینے کے عادی ہیں تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی چائے لازمی پیتے ہیں کیونکہ سر میں ہلکا وغیرہ پین وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ عادت ہے نا عادت کی بات ہے جن کو آدھا نہیں ہے انہیں فیل بھی نہیں ہوتا ہوگا یہاں پہ جس میں نے انڈے ڈال دی تھی اور میرا آملیٹ ریڈی تھی بس میرے پاس ہرا دنیا نہیں تھا میں نے ڈونڈا لیکن مجھے ملا نہیں پھر میں نے کہا چلے ایسے ہی ٹھیک ہے اور جی یہاں پہ جیسے ہی میں کمرے میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے علی اٹھ جاتا ہے اور میں کام کر رہی ہوتی ہوں جب سو رہا ہوتا ہے جب میں آتی ہوں اٹھ جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے کارٹون وغیرہ لگایا تھا اور یہاں پہ ہم سب میں اور علی میرے ساتھ چائے پیے گا لازمی اور آدھا کب تو میرا پی لیتا ہے علی میں اس سے پھر چوری پیتی ہوں کہ بچوں کے لئے اتنی چائے اچھی نہیں ہوتی چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سونے کا پتہ نہیں ساڑھے دس سوئے گا گیارہ بجے سوئے گا کتنے بجے سوئے گا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو فیلحال کھیڑ رہا تھا اور یہاں پہ پہ یہ رونا شروع ہو گیا اس کو کارٹون لگا کے دی ہوئے تھے ایک سٹوری سنتے ہیں موسیٰ علی نانی تیری مونی سارا دینی تھی شوق سے یہ لگا کے دی تھی موسیٰ دیکھیں کیسے اپنے کمرے میں تھا اس کو آواز آجائے جیسے اس کو کہیں بھی ہونا نانی مونی کی اس کو آواز آجائے آ کے باگ کے کمرے میں ہماری کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور علی یہاں پہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ سٹوری لگی ہوئی ہے تو خیر اس کو پھر میں نے مار مول کے تقریباً ساڑھے دس مار کے کیا پیسے لٹا کے لائٹ آف کر کے ایسے چپ کر کے سلایا کہ چلو سو جائے پھر خود ہی گیت گود گاتا سو گیا تو اتنی سخت نید آ رہی تھی تکاوٹ اتنی زیادہ تھی اور یہاں پہ ابھی ان کی سٹوری چل رہی تھی یہ ہے نیکس ڈے جانی آج کب لوگ میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک ویدر کچھ اس طرح کا تھا ملتان میں بہت ہی پیارا میں نے اپنی جوب کے لیے جانے کے لیے اٹھی تھی ساڑھے چھے بجے سوہ ساتھ مجھے گھر سے نکلنا تھا تو یہاں پہ موسم کچھ اس طرح کا تھا یہ دیکھیں ساری عوام روزہ رکھنے کے بعد سوئی ہوئی ہے بس میں ہی اگلی نا روحوں کی طرح پورے گھر میں پھری تھی شروع ہو گیا تھا اور فیس واش کے لیے میں یہ پونٹس کا ایکنگ کنٹرول یوز کرنے دونوں چیزیں بیسٹ ہیں اس کے علاوہ جناب آج میں نے یہ ڈریس نکالا تھا ویئر کرنے کے لیے اس کے گلے پہ کچھ اس طرح کی ڈیٹیلنگ ہے اس طرح سے پلیٹس ڈال کے چھوٹے سٹائل میں کہنے اس طرح سے اور اوپر اس طرح سے یہ جو ہوتے ہیں بٹنس ہوتے ہیں فینسی وہ لگے ہوئے ہیں را سلک پہ ہے یہ ڈریس میرا اور بازوں پہ اس طرح اس کی یہ لیس اٹیچ ہے نیچے دامن اس طرح سے ہے سائیڈوں سے یہ آگے والا جو ہے نا فرنٹ اس کا دامن وہ سائیڈوں سے گول ہے اور بیک والی سائیڈ جو ہے وہ چورس ہی ہے دامن اس کا اور جو ہے اس کے کچھ ٹروزر کے پانچے اس طرح سے بنی ہوئے ہیں تو جی جناب یہاں پہ میں ریواز یوک ہے کہ میں زیادہ ڈیلی یوز میں نا میک اپ کنا پسند نہیں کرتی جسٹ لیپسٹک ویئر کرتی ہوں اور ایک اچھا سن بلوک اپنی سکین کیر بیسٹ رکھتی ہوں کبھی کب آج جب کوئی فنکشن ہو پھر میں میک اپ کتی ہوں یہ ریواز یوک ہے کہ لیپسٹک ہے لیکن یہ مجھے اتنی پسند نہیں ہے ان کا فارمولا لیکن اترتی تو نہیں ہے سٹے کرتی لیکن مجھے کوئی فارمولا اتنا ان کا پسند نہیں ہے اگر ہونٹو پہ بھی بیسٹ لگی ہونا تو پھر اس کے بعد اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے آج جیسے بارش تھی تو پہنے جوگری نکال لیں پہننے کے لیے کیونکہ فینسی جوتا ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے اور یہ ویسے بھی ڈیلی یوز کے لیے یہ کمفرٹیبل ہیں کیونکہ کلاسز میں جانا ہوتا ہے ایک لیکچر ختم ہونے کے بعد دوسرے لیکچر لینے کے لیے تو یہ اس طرح کے کمفرٹیبل شوز بیسٹ رہتے ہیں ساتھ میں نے اپنا یہ والا جو ہے وہ بیگ نکال لی اور آج میں شوالی بیئر کروں گی یہ دیکھیں جیسے میرا ٹائم ہوا نکلنے کا بارش ساتھ ہی سٹارٹ ہوگی اور اتنی مسلہ دار بارش تھی اتنی تیز کے باہر نکلنے یہ ایک تو ہوتا ہے نا ہلکی بارش ہلکی بارش نہیں تیز بارش تو اس کی جو تھی نا مقدار جو کہلنے ہیں اسے موٹی موٹی بارش ہو رہی تھی تو جی یہ ہی تھا آج کا بلوگ امید کرتی ہوں تو اگر آپ کو میرا بلوگ پسند ہے تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اسی طرح زندگی کی بہت ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کرتے رہیں گے بہت ساری باتیں بہت سارے دکھ سک تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ